اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر امجد فاروق آپ کو اتحاد علیو فارمیسی این ہیل سائنسز کے پلیر فارم سے فارمکولوجی کے سیکنڈ یئر کے لیکچر میں میں ویلکم کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے یہ لیکچر نمبر سیون ہے ہمارا پوسولوجی جنہیں دیکھتے ہیں کیا ہے پوسولوجی سب سے پہلے ڈیفنیشن دیکھتے ہیں what is پوسولوجی it is the branch of فارمکولوجی یہ ایک فارمکولوجی کی برانچ ہے which deals with dosage of drug جو عدویات کی dose اور dosage سے related ہے کہ کتنی دوائی لینی ہے کس مقدار میں لینی ہے کتنی دن کے لیے لینی ہے وہ اس کو calculate کیسے کرنا ہے کہ اس پیشن کو کتنی required ہے کتنی دوائی اس کو علاج کے لیے ضروری ہے یہ ساری study جو ہے پوسولوجی کہلاتی ہے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ drug کی definition کیا تھی پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی what is drug it refer to any substance کوئی بھی chemical substance یا API active pharmaceutical ingredient that brings about a change in biological function ہماری ہمارے جسم کے اندر جو biological functions ہو رہے ہیں metabolism ہو رہے ہیں جو اور بھی activities ہو رہی ہیں biological system میں living system میں ان میں کوئی بھی change اگر آئے through a chemical action کسی بھی chemical action کے نتیجے میں تو وہ drug کہلائے گی وہ substance drug کہلائے گا وہ API drug کہلائے گا جو chemical change لے آئے اور biological change لے آئے body کے اندر اچھا change یا بورا change دونوں اس میں شامل ہیں تو what is pro drug pro drug کیا ہے it refer to compound ایک ایسا compound ہے that on administration جب اس کو دیا جاتا ہے must undergo chemical conversion اس کو chemically convert کرنا ہوتا ہے body کے اندر by metabolic processes body کے اندر liver میں metabolic process ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ active ہو جاتی ہے drug become an active pharmacological agent یعنی پہلے وہ جو drug ہوتی ہے جب ہم لیتے ہیں کھاتے ہیں تو وہ active form میں نہیں ہوتی جیسے ہی وہ liver میں change ہوتی ہے اس میں metabolism ہوتا ہے تو وہ ایک active form میں بن جاتی ہے convert ہو جاتی ہے اس میں conversion ہو جاتی ہے change تبدیل ہی جاتی ہے جیسے کہ levodopa dopamine میں convert ہو جاتا ہے تو dopamine جو ہے نا یہ effective ہے یہ body کے لئے effective ہے levodopa effective نہیں ہے تو levodopa کا dopamine میں convert ہونا ایک example ہے pro drug کی placebo drug کی placebo drug it refer to an inactive substance یہ کوئی ایک inactive substance ہوتا ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا بظاہر inert ہے جیسے کہ suppose like water ہی سمجھ لیں یا کوئی ایک آٹے کی گولی سمجھ لیں اور preparation ایک ایسی preparation ہو جیسے کہ سادھا اس شربت منایا ہو لیکن وہ دوائی کی شیشی میں ڈال کے دے دیا جائے given to satisfy the patient's symbolic need اس کی زہری need کو پورا کرنے کے لئے اس کو دوائی نہیں دی بس اس کو دوائی کا جھانسہ ہی دی ہے psyche need اس کی پوری کی ہے for drug therapy and used in control studies to determine the efficiency of medicinal substance اس کو دوائیوں کے جو studies ہوتی ہیں trial ہوتے ہیں اس پہ بھی use کیا جاتا ہے ایک دفعہ patient کو control دوائی دی جاتی ہے اور دوسرے گروپ کو جو ہے نا وہ active substance دیا جاتا ہے پھر دونوں کا compare کیا جاتا ہے معایزنہ کیا جاتا ہے دوائی پلاسیبو کے مقابلے میں دوائی کا اثر کتنا اچھا ہے dose کیا ہے جی dose amount of drug taken each time by an individual or a quantity to be administered at one time ایک دفعہ میں جو دوائی ہم لیتے ہیں کسی بھی بیماری میں تو اس کی جو مقدار ہے اسے کہیں گے dose جو individually ایک دفعہ لیئے ہیں جیسے کہ بیس میلی گرام ایک دفعہ لیئے دس میلی گرام لیئے یا کوئی drops ہیں تو وہ جی ٹین ڈراب لے لیئے ہیں ٹونٹی ڈراب لے لیئے ہیں یا جی سیرپ ہے جی پانچ امل لیا یا دس امل لیا ایک ٹی سپون لیا اسے کہتے ہیں ڈوز ایک دفعہ جو بھی لیئے ہیں ڈوز ڈج کیا ہے the amount of a drug taken to an individual per unit body weight اس کا body weight کے ساب سے ڈوز calculate کرنا formula لگا کے بچوں میں ڈوز calculate کی جاتی ہے یا old patient میں calculate کرنا ضروری ہے are the determination of regulation of size کہ ہمیں size ملوم کرنا ہے کہ کتنے میلی گرام چاہیے اسے کتنی quantity چاہیے یہ ملوم کرنا ہے تو یہ بھی ڈوز کلائے گا یا frequency کتنی بار دینا ہے دن میں تین بار دینا ہے چار دفعہ دینا ہے پانچ دفعہ یہ اس کی frequency کلائے گی are number of ڈوز کہ کتنے دن یہ required ہیں تین دن کھلانی ہے چاہے دن پانچ دن تو یہ ساری completely ملا کے ڈوزیج میں ہوں گی ڈوزیج ٹائپس کیا ہوتی ہیں therapeutic ڈوز کیا ہے جی average ڈوز for an adult to produce a therapeutic effect is called therapeutic ڈوز ایک ایسی مقدار جو body کے اندر کسی بیماری کے relief کے لیے ایک ٹائم میں ضروری ہے اسے کہتے ہیں therapeutic ڈوز loading ڈوز کیا ہے جی are large ڈوز initially used to produce an effective concentration as quickly as possible is called loading ڈوز loading ڈوز وہ ہے کہ جو شروع میں دی جاتی ہے suppose کہ اگر ایک پیشنٹ کو پانچ سو میلی گرام سے ارام آجاتا ہے تو شروع میں ہو سکتا ہے اس کو دو گولیاں دینی پڑھیں تو دو گولیاں کا سٹارٹ میں دینا ون گرام دے دینا پانچ سو پلس پانچ سو تو وہ ایک loading ڈوز ہو جائے گی کی اس سے بڑا اچھا effect آجاتا ہے ڈوزیس ٹائپ کیا ہے جی ڈوزیس ٹائپ یہ ہے کہ جی تو ڈوزیس ٹائپ کیا ہے جی سب سے پہلے maintenance ڈوز دلت میں اڈوزیس ٹائپ کیا ہے جی ڈوزیس ٹائپ کیوں آجاتا ہے جیسے ٹائپ کیا ہے ڈوز جیسے ٹائپ کیا ہے ہے تو اس کی مینٹینس دوز ہے کہ بلڈ میں اس کی ایک خاص مقدار پلازمہ میں اور بلڈ میں مینٹین رہے آپ کی باڈی کے اندر ایک خاص لیول تک مینٹین رہے جس سے ریلیف ملتا رہے پیشنٹ کو اسے کہتے ہیں مینٹین کر دینا ایک ایک سطح پہ اس کو لے کے آ جانا خاص سطح پہ جس پہ وہ افیکٹیو رہے اسے کہتے ہیں مینٹینس دوز اور میکسیمل ٹولیٹر دوز کیا ہوتی ہے لارجسٹ دوز اور پھر ڈرگ ڈیٹ کین بی ٹیکن سیفلی کہ ایک دوائی کی کتنی گولیاں ہم ایک ٹائم میں لے سکتے ہیں کہ وہ سیف رہے یا کتنی مقدار لے سکتے ہیں کسی بھی چیز کی کہ اس کو سیف گنا جائے اس سے زیادہ اگر لیں گے تو پھر وہ وائزنس ہو جائے گی ہامفل ہو جائے گی تو اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی مقدار ہم دے سکتے ہیں میکسیمل ٹولیٹر دوز جو کہ برداش کی جا سکے اور ٹاکسک نہ ہو ڈوزی ٹائپ کے ہیں یہ ٹاکسک ڈوز amount of drug which produce undesirable harmful effect of a serious nature is called ٹاکسک ڈوز تو ٹولیٹر ڈوز کے بعد اگر ڈوز بڑھا دی جائے تو اس ٹاکسک فارم میں ہو جاتی ہے اور باڈی کے لئے زہریلی ہو جاتی ہے تو اس کو وائٹ کرنا چاہیے فیٹل ڈوز یہ ہے کہ death ہو سکتی ہے ڈوز that produce death is called فیٹل ڈوز بہت ساری ایسی دوائیاں نارکوٹیکس سینسٹی ریڈز ہیں جو نیرو تھرپوٹیک انڈیکس والی ہوتی ہیں تھوڑی مقدار میں زیادہ effect دیتی ہیں پوٹنٹ ڈرگز ہوتی ہیں تو ان کی مقدار بڑی سوچ سمجھ کے لینے چاہیے تاکہ وہ فیٹل نہ ہو باڈی کے لیے تھانکیو وری مچ آج ہم نے پڑھا ہے پسولوجی ڈوز ڈوزی فارم ٹائپ آف ڈوزی فارم تو اگلی لیکچر میں پھر آزار ہوں گے تھانکیو وری مچ ٹائپ آف ڈوزی فارم